نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ایک محط بیوطن پاکستانی کولم نگار ہے ڈاکٹر عبدالقریر خان اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceva.org www.niceva.org کہوٹا کی کہانی میری زبانی آپ کئی بار سن چکے ہیں یہ نہای دلچسپ اور روپرور کہانی ہے ایک ایسا پروجیکٹ ایک ایسی کامیابی جس نے پاکستان کو دنیا میں سرخورو کر کے ایک ناقابل تسخیر دفاع مہیا کر دیا اور ہمارے سب سے بڑے اور خطرناک دشمن بھارت سے حساب برابر کر دیا آج کے لب جو سینہ پھلا کر بھارت کو للکارتے ہیں وہ مرہوم بھٹو صاحب جنرل زیاو الحق غلام عساق خان صاحب اور میرے رفقہ ایکار اور مجھ خاکسار کے مرہون منت ہے 28 ماہی یوم تکبیر چلا گیا اور کسی نے غلام عساق خان صاحب کا نام نہیں لیا حالکہ اس پورے پروگرام میں ان کا کلیدی کردار تھا میری ملاقات ان سے جولائی سن 1976 میں آقا شاہی صاحب کے دفتر میں ہوئی وہ اس وقت سیکیٹری جنرل وزارت دفاع تھے دراصل میں نے بھٹو صاحب کو خط لکھ دیا تھا کہ اٹومک انرجی جس کا میں ایڈوائزر تھا میں کوئی کام نہیں ہو رہا اور میرا وقت ضائع ہو رہا ہے میں واپس جانا چاہتا ہوں انہوں نے مجھے ملاقات کے لئے گورنر ہاؤس لاہور بھلایا میں نے ان کو تفصیل سے آگاہ کیا تو وہ بہت غصہ ہوئے اور مجھ سے کہا کہ دو دن سبر کر لوں دو دن بعد واقعی مجھے جنرل امتیاز کا فون آیا کہ شام پانچ بجے فورن آفس میں میٹنگ ہے آپ وہاں آ جائیں وہاں جناب ای جی این قاضی سیکیٹری جنرل فائننس اور غلام اساہ خان سیکیٹری جنرل دفاع موجود تھے میں نے ان کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا اور بتلا دیا موجودہ حالات میں قیامت تک یہ کام نہیں ہو سکے گا انہوں نے مجھے چیئرمن اٹومک انرجی کمیشن بنانے کی پیشکش کی جو میں نے قبول نہ کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں یہ عوضہ قبول کر لیتا تو مغربی ممالک کو فورا میری مہارت کا علم ہو جاتا اور وہ ہمارے تمام راستے بند کر دیتے ہیں میں نے مشورہ دیا کہ یہ کام بہت اہم اور بہت بڑا ہے اس کو الہیدہ پروجیکٹ کے طور پر میرے حوالے کر دیں اور میں وزیر عظم کی سربراہی میں یہ کام انشاءاللہ کامیابی سے سر انجام دے دوں گا مجھے دوسرے دن پھر پانچ بجے بلائے گیا اور وہاں پھر یہ تینوں سینئر افسران موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی تجویز پر غور کیا ہے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں آپ نئی ارگنائزیشن بنا لیں آپ اس کے سربراہ ہوں گے میں نے کہا مجھے پوری آزادی چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ وزیر عظم کریں گے بھٹو صاحب کو فون کیا گیا اور بتایا کہ میں رکنے پر تیار ہوں اور میرے لئے الیڈہ پروجیکٹ بنے گا بھٹو صاحب نے میرا شکریہ ادا کیا میں نے ارس کیا کہ مجھے پوری آزادی سے کام کرنے کی اجازت چاہیے انہوں نے کہا کہ دو تین دن بعد میٹنگ بلائیں گے تو اس پر بات کر لیں گے دو دن بعد ان کے دفتر میں میٹنگ ہوئی میں نے پھر آزادی سے کام کرنے کی درخواست کی بھٹو صاحب نے کہا کہ وہ ایک بورٹ بنا رہے ہیں جس میں جناب اے جی این قاضی جناب غلام اسحاق خان صاحب اور جناب آغا شاہی صاحب ہوں گے اور اس بورٹ کو وہ اپنی پاورز دے رہے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ مجھے کسی شکایت کا موقع نہ دیں میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے ماہر انجینئرز کی ایک ٹیم دے دی جائے جن سے میں سیول ورکس کا کام کراؤں گا جنرل سیاؤل حق نے دوسرے دن صبح ایک ٹیم کو میرے پاس بھیج دیا کہ ہم ان سے سیول ورکس کرائیں بہت تیزی سے ہماری ضروریات کے مطابق امارتیں بننا شروع ہو گئیں ہم نے تیزی سے کام کیا ہم پورا ہفتہ اٹھارہ بیس گھنٹے کام کرتے تھے بعد میں غلام عساء خان بورٹ کے سربراہ بن گئے اور ہمیں قریب سے ان کی صلاحیتوں سے واقفیت ہوئی آپ بہت قابل ایماندار عالی سمجھ پوچ اور نہائی شفیق انسان تھے آپ نے میرے کام سے مطالق مجھ سے ایک کتابچہ لکھا لیا اور اس کو پڑھ کر ہمارے کام اور ہماری منزل مقصود سے پوری طرح واقف ہو گئے میری درخواست پر آپ نے وزارت خزانہ سے ایک قابل ایماندار اچھے گھرانے کے جناب امتیاز احمد بھٹی کو میمبر فیننس لگا دیا یہ ہماری ساتھ تقریباً بیس سال رہے بہت پیارے دوست تھے بعد میں ان کی جگہ وزارت خزانہ کے ہی محمد فہیم صاحب آگئے یہ بھی بھٹی صاحب کی طرح گریڈ بائیس کے افسر تھے اور ہیرا تھے اب بھی ہمارے فلاحی ادارے ساشے کے سربراہ ہیں غلام اساق خان نے اپنی شہرت کے برعکس مجھے پوری آزادی سے کام کرنے دیا وہ ہر ماہ میٹنگ کرتے تھے اور پلانٹ کا چکر لگاتے تھے ان کے چہرے پر تمانیت اور خوشی قابل عدید ہوتی تھی میں نے اپنے ادارے کو خود کفیل بنا دیا تھا اور ہم باہر سے کسی چیز کے محتاج نہ تھے میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ غلام اساق خان صاحب کی ملک کے لیے خدمات نہایت آلہ اور حب البتنی پر مبنی تھی ہمارے پروگرام کے سربراہی سے پہلے ایوب خان کے دور میں آپ کی محنت مشورے سے تربیلہ اور منگلہ ڈیم بنے تھے آپ کو ہر کام میں آلہ مہارت تھی آپ نیکو اماندار تھے میں ان کی اپنے والد کی طرح عزت کرتا تھا اور مجھے یقین ہے کہ ان کے دل میں میری عزت بھی اپنے بیٹے کی طرح تھی غلام اساق صاحب ہر مہینے ایک مرتبہ ضرور کہوٹا کا چکر لگاتے تھے انہیں ہمارے پروجیکٹ سے بہت محبت تھی وہ جانتے تھے کہ ہم پاکستان کے استحقام اور سلامتی کے لئے کام کر رہے ہیں جنرل زیاء الحق نے بھی یہ حصول بنا لیا تھا کہ جنرل علی زامن نقوی اور مجھے کم از کم دو مرتبہ ہفتے میں بلا لیتے تھے غلام اساق کی ملکی خدمات کے وجہ سے ہی میں نے جی آئی کے انسٹیٹیوٹ کا مشورہ دیا اور اس میں خون پتینہ ایک کر کے ایک نہایت آلہ انسٹیٹیوٹ ان کے نام سے بنایا یہ آج بھی ملک کا بہترین انسٹیٹیوٹ ہے میں ملک کے لئے ان کی خدمات سے واقف ہوں جو ایٹ میں قوت آپ بنے ہیں اس میں ان کا قلیدی کردار ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر بھٹو صاحب کے بعد غلام اساق خان صاحب پروگرام کے سربراہ نہ ہوتے تو پاکستان کبھی ایٹ میں قوت نہ بن سکتا تھا سن 1993 میں جناب غلام اساق خان صاحب صدارت سے ریٹائر ہو گئے مگر وہ نہایت خوش قسمت شخص تھے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی محنت کا پھل ایٹ میں طاقت ملک دیکھ لیا اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی